نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا رپی ایسی ایگزامس یوٹیوب چینل پر ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں اپنی یہ جانیں گے کہ منو ویڈیان کا آدھونک منو ویڈیان کا جنک کون ہے یہ جو پرسن ہے کافی ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے بچوں میں اور کافی جو کمنٹس بیس کے لیے آتے رہتے ہیں کہ لگ بھگ لوگ مانتے ہیں کہ ویلیم جیمز ہے مور دن 50% اور 30-40% بچے یہ بھی مانتے ہیں کہ ویلیم وونٹ ہے تو کیا صحیح اس کا اتر رہے گا یہ اپن جانیں گے منو ویڈیان کی پستک ہے اور ککشیہ گیارہ کی پاتھے پستک ہے اور NCRT کی یہ پستک ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو میرے حساب سے اس سے اچھا پروف آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا یہاں پر اپن آرام سے پتا لگا سکتے ہیں کہ سائیکلوجی کا جنک کون ہے سوری جو آدھونک سائیکلوجی ہے اس کا جنک کون ہے آدھونک منو ویڈیان کا جنک کون ہے بیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے دھیر سنگھ دابائی جی سر ہیں ان کے انوصار کون ہے ویلیم وونٹ ہے ان کی پستک میں جرور کیا لکھا ہوا ہے ویلیم جیمز لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے خود جو بتایا وہ ویلیم وونٹ کو انہوں نے بتایا اسی پرکار جو ہے وندنا جادون جی جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ویلیم وونٹ کو بتایا ہے اور دھیر سنگھ دابائی جی کی جو پستک ہے اس میں ویلیم جیمز دے رہا کہی سی لیے میں نے بھی آپ کو ویلیم جیمز پڑھا ہے لیکن ویلیم جیمز نہیں ہوگا انہوں نے خود نے مانا ہے ویلیم وونٹ انہوں نے بتایا جب وہ لائیو آئے تھے کوئی ٹیسٹ کروا رہے تھے اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ویلیم وونٹ ہی بتایا تھا تو ساتھیوں اس کا جو صحیح اتر کیا ہوگا کون ہوگا جنک ہی اپن اس پستک میں دیکھیں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ساتھیوں اور منویجیان کی گیاروی کلاس کی جو پستک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا نیشنل کاؤنسل آف ایڈیوکیسنل ریسرچ انڈ ٹریننگ یعنی انسی آرٹی کا یہ پرکاسن ہے اور اس میں گیاروی کلاس کے لیے پستک ہے انسی آرٹی کی تو اس میں دیکھیں گے ساتھیوں اپن پرستاؤن آگئی اور جو پہلا ہی اس میں پاتھنا اسی میں یہ دیا ہوا ہے ہاں ویسے سوچی دیکھئے منویجیان کیا ہے پہلا ادھائی یہ ہے اسی ادھائی میں ساید آٹھوے پیج پر اس چیز کے بارے میں ورڈن دیا گیا ہے تو چار نمبر کا پیج آ گیا اور یہ دیکھئے یہ آپ کا چھے نمبر پیج اس کے بعد آپ کا آٹھ نمبر پیج یہ بلکل دیکھئے آٹھ نمبر کا پیج آ گیا یہاں پہ دیکھیں منویجیان کا وکاس اب دیکھیں ساتھیوں اس کو اپن تھوڑا سجوم کر لیتے ہیں اور دھیان سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آدھونک ویدھا ساکھا کے روپ میں منویجیان جو پاسچیاتے وکاس سے ایک بڑی سیما تک پر بھاویت ہے کا اتحاس بہت چھوٹا ہے اس کا ادھو منویجیانک سارتھکتا کے پرسنوں سے سممند پراشین درسن ساستر سے ہوا ہے یہ اپن سپڑ چکے ہیں ہم نے اُلے کیا ہے آدھونک منویجیان کا اوپچارک پرارمب یہ یہاں سے ایمپورٹنٹ لائن ہے آدھونک منویجیان کا اوپچارک پرارمب ایٹین سیونٹی نائن سے ہوا جب ویلیم ونٹ نے لپجنگ جرمنی میں منویجیان کی پرثم پرائیوگیک پریوگ سالہ کو استحابیت کیا اس لئے نے پرائیوگیک منویجیان کا جنک بھی ویلیم ونٹ کو مانا جاتا ہے اور ساتھیوں آدھونک منویجیان کا جنک بھی ویلیم ونٹ کو اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ جو آدھونک منویجیان ہے اس کا اوپچارک پرارمب کہاں سے ہوا جب انہوں نے کیا کیا ویلیم ونٹ نے جب لپجنگ نامک نگر میں جرمنی میں جو کی ہے وہاں پہ پریوگ سالہ استحابیت کی منویجیان کی پرثم پریوگ سالہ تب سے اس کا اوپچارک پرارمب مانا جاتا ہے آدھونک منویجیان کا اس لیے آدھونک منویگیان کا جنک جو ہے وہ ساتھیوں کون ہوگا ویلیم ونٹ ہوگا اس میں آپ کو کوئی دکت میرے حساب سے نہیں ہونی سے یہ بلکل پستک میں دیا گیا ہے وہی آپ صحیح مانے اور بورڈ کی پستک ہے اس لیے یہ ویلیڈیمی مانی جائے گی تو ویلیم ونٹ ہی اس کا صحیح اتر رہے گا چلیے اتنے میں اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو چلیے آگے بھی لکھا ہوا دیکھئے اس کے بعد میں دیکھئے آگے لکھا ہوا کی ایک امیریکی یہاں سے دیکھئے ایک امیریکی منویگیانک ویلیم جیمز جنہوں نے کیمبریج مساچو سیٹس میں ایک پریوگ سالہ کی استحاپنا لپ جنگ کی پریوگ سالہ کے کچھ ہی سمیں بعد کی تھی نے مانو من کے ادھین کے لیے پرکاری واد اپاگم کا وکاس کیا ویلیم جیمز کا وشواس تھا کہ مانس کی سرنچنہ پر دھیان دینے کہ بجائے منویگیان کو اس بات پر ادھیان کرنا چاہیے کہ من کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آگے کی ساری چیزیں ہیں تو اپن یہ جانتے ہیں یہاں سے اپن یہ بلکل سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو ویلیم جیمز ہیں انہیں امریکہ میں آدھونک منویگیان کا جنگ مانا جاتا ہے لیکن اگر اپنے پرسند آئے کہ آدھونک منویگیان کا جنم داتا کون ہے تو وہ آپ لگائیے گا ویلیم ون ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جو پریوک سالہ اسطاپیت کی تھی منویگیان کی وہ پہلے اسطاپیت کر دی اور اس کے کچھ سمیں بعد جو ویلیم جیمز نے کیمبریز ویشوہ ویدالے جو اس کے مساچوسیٹس میں ایک پریوک سالہ اسطاپیت کی تھی جو کی لپ جنگ کی پریوک سالہ کے بعد میں اسطاپیت کی انہوں نے تو ویلیم جیمز کو امریکہ میں مانا جائے گا اور ویلیم ونٹ کو جو ہے وہ ایک پرکار سے پورے ویشوہ میں اپر پٹل پر دیکھیں تو آدھونک منویگیان کا جنم داتا ہے وہ ویلیم ونٹ کو ہی مانا جائے گا ویلیم ونٹ ان کا صحیح نام ہے جو کہ اپنے سب لوگ ویلیم ونٹ پڑھتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویلیم ونٹ ان کا بلکل صحیح نام رہے گا ٹھیک ہے ساتھیو امید ہے آپ کا یہ پرسن جو تھا وہ میرے ساب سے ڈاؤٹ بلکل کلیر ہو گیا ہے اور بھی ڈھر ساج جیسے ایک اور ٹیچر ہیں جنہوں نے سائد سگمن فرائیڈ بھی بتا رکھا ہے نام دھیان میں نہیں ہے مجھے سگمن فرائیڈ انہوں نے نام بتایا تو سگمن فرائیڈ تو ساتھیو بلکل نہیں ہوگا تو وہ چیز تو بلکل غلط ہے سگمن فرائیڈ نہیں ہوگا بلکل بھی ویلیم ونٹ ہی اس کا اوتر جو وہ سیر ہے گا گیاروی کلاس کے پستک میں یہاں پہ آپ کے سامنے دے رکھا ہے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا ڈاؤٹ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اور اب کبھی بھی اس پرسن میں میرے ساب سے آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور بھی اسی پرکار کے آپ کے پاس پرسن ہیں تو آپ بھیس سکتے ہیں آپ کا solution ضرور کریں گے اور test series اپنی psychology کی چل رہی ہے ریٹ کے لیے اور بہت جبردست جبردست questions ہیں وہاں پہ آپ کا جو selection وہ سنیشت کیا جاتا ہے بلکل یعنی کی پرتیک topic کے تیس تیس پرسنوں کے میں psychology کے test لے رہا ہوں اور ایسے تیس پرسن ہیں جن کو کرنے کے بعد اس topics میں بستا کچھ ہے نہیں اور جس میں بجے گا اس میں تیس سے زیادہ اپن questions کر رہے ہیں جیسے کسو راوستا کے لیے اپن نے ساٹھ questions کیے تھے ٹھیک ہے تو کچھ بھی سے اس نہیں رہے گا سارا میٹرہ آپ کو یہی سے انہی test series سے ہی پرسن دیکھنے کو مل جائیں گے exam میں تو بلکل آپ test series کو join کریں آپ کو بہت benefit ملے گا اس سے اور ملیں گے ساتھ ہی اپن اگلے ویڈیو میں اسی پرکار کے انہی doubts کو clear کرنے کے لیے اور test series کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت نمسکار اگر ساتھ ہی آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور like کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل کو subscribe بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نئے ہیں چینل پہ subscribe بھی ضرور کریں ٹھیک ہے ملیں گے اگلے ویڈیو میں اپنے نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت نمسکار